بیٹا یوٹیو پہ میری کسی بھی ویڈیو کو سرچ کرنے کے لیے آپ اپنی کلاس لکھیں یہاں پہ کلاس اکسرسائز کا ای ایکس ہی لکھیں اور کوئیچن نمبر کا کیوں لکھیں جو بھی آپ کا کوئیچن نمبر ہے وہ کوئیچن نمبر لکھیں آپ کی وہ بک نیشنل بک فانیشن کی ہے تو ان بی ایف لکھیں پنجاب کی ہے پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی ہے تو پی ٹی بھی لکھیں اگر سنگل نیشنل کریکلم کی ہے تو پھر یہ لکھ دیں سات میر سن ندیم نمبر لکھیں سرچ کے بٹر پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ویڈیو آ جائے گی اس کے علاوہ بیٹا فیس بک پہ بھی ہم میرے پیج کو لائک کریں اس کے علاوہ کسی بھی کوئیچن کے بارے میں کوئی مزید کو پوچھنا چاہ رہی ہوں یا کوئیچن نہ مر رہا ہو تو میرا انسٹاگرام پہ بھی میں موجود ہوں وہاں پہ آپ مجھے میسی کریں آپ کو اس کا آپ کی اس کی گائیڈ لائن آپ کو دی جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے میری حوصل آپ صحیح کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا تو بیٹا کوئیچن نمبر ایٹ ہے کہ یہ ایک مسٹر ہے ان کے اکاؤنٹ کے اندر اتنے یورو ہیں اور اتنے ڈالر ہیں دا بینگ آفر فائی پرسنٹ پروفٹ اس کو فائی پرسنٹ پروفٹ دیتا ہے ایورو پہ الگ اور ڈالر پہ الگ وان ایئر کے بعد جب فائی پرسنٹ پروفٹ مل جائے گا تو ان کے پیسے بڑھ جائیں گے نا دونوں ہی تو پہلے ہم نے دیکھنا ہے کتنے کتنے بڑھ جائیں گے جو بڑھنے کے بعد پیسے بنیں گے نا وہ اس کا آنصر ہوگا کیا آفٹر وان ایئر ان کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں جتنے اکاؤنٹ میں جتنے اماؤنٹ ہوگی پھر اس کی اماؤنٹ کو ہم نے روپیز میں کنورٹ کرنا ہے ڈالرز کو الگ سے پاکستانیک ناصی میں کنورٹ کرنا ہے اور یورو کو الگ سے پاکستانیک ناصی میں کنورٹ کرنا ہے تو بیٹا دیکھے اس کے اکاؤنٹ میں اتنے یورو ہیں اور اتنے ڈالرز ہیں 5% تھا اب ان کا جو 5% Profit ہے تو 5% کو اس کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں گے 5% کا مطلب کیا ہوتا ہے 5% کا مطلب ہوتا ہے 5 over 100 ملٹیپلائے یہ اسی طرح اس کو بھی ایسی کر لیں 5% mean 5 over 100 ملٹیپلائے یہ ماؤنٹ ہے اب ان کو بیٹا آپ کینسل کر لیں 0 سے 0 کینسل 5 1 دا 5 2 دا اور اسے 156 کو بھی ہم 2 سے ڈوائٹ کر لیں گے تو اس کو 2 سے ڈوائٹ کیا تو یہ آجے گا 76 78 تو یہ آجا 78 یورو یعنی اس کو ایک سال کے بعد 78 جو یورو ہیں اتنا اس کو پروفٹ ملے گا تو ٹوٹل اماؤنٹ کتنی بن گئی تو جتنا پروفٹ ملا وہ اس کی جو پہلے اماؤنٹ موجود تھی بینک کے اندر وہ اور پروفٹ دونوں کو پلس کیا تو بیٹا یہ ٹوٹل اماؤنٹ بن گئی 1638 یورو اب اسی طرح ہم ڈالرز کے جانب جا جاتے ہیں ان کو لائدہ سے سال کر لیتے ہیں اس کو جب سال کریں گے تو اسی طرح بیٹا یہ 0 سے 0 کاٹ گیا 5 1 دا 5 2 دا اور اسی طرح جب اس کو ہم 2 کو اس کے ساتھ ڈوائٹ کریں گے تو یہ ہو جے گا 1 1 2.5 1 1 2.5 ڈالرز تو اب پہلے اس کے کون میں ڈالر اتنے تھے اتنا اس کو پروفٹ ہو گیا تو اب یہ والے ڈالر اس پہلے والے اماؤنٹ میں پلس کر لیں گے تو اس کے پاس کرنٹ بیلنس ہو جائے گا پروفٹ اس میں پلس کر کے تو یہ بیٹا اس کے پہلا والے اماؤنٹ تھی یہ اس کا پروفٹ ہے دونوں کو جب ہم پلس کریں گے تو اس کا جو آپ نے گرافٹ میں اوپر نکے لکھے ان کو آپ نے پلس کر لینا ہے تو بیٹا ان کو جب آپ پلس کرو گے تو یہ آنسر آجے گا ڈالرز 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 آکے شروع میں لکھ لیں میں آپ سپیلنگ لکھنے کی وجہ ایسے شارٹ فارم میں لکھ رہا ہوں تو یہ ڈالرز ہو گئے تو اب ان یورو کو اور ان ڈالرز کو ہم نے پاکستانی ڈوپیز میں کنورٹ کرنا ہے تو ریٹ انہوں نے جو ہے نا وہ کوئیچن کے اوپر ہی دیا ہوا ہے ہم نے اسی ریٹ کے مطابق ہی ان کو ٹرانسفر کرنا ہے تو جب پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کرنا ہو تو جو کنورٹ ہوتا ہے اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں گے تو وہ پاکستانی ڈالرز بن جائیں گے تو یہ بک کے اوپر ہی یہ ریٹ بیٹا دیئے ہوئے ہیں وہ جو یہے اسی ریٹ بہت کے مطابق ہیسے ہیں اگر کنورٹ دی دیا ہوتا Wagner اسی ریٹ کے مطابق ہی ہم نے نا دیا ہوتا تو ہم نے نرینجورو پاکستانی کرنسی میں ہم نے کرنے کے ان یوروکو گائیا بہت ہے تو اس کے انسر ملٹ میں ہوں ہوتا تو اگر دیا ہو تو پھر اسی کے مطابق ہی کرنا ہوتا ہے اسی کے مطابق ہی آنسر آنا چاہیے انہیں یورو کو جب پاکستانی کرنسیز میں ہم نے convert کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ 1638 کو جو انہوں نے rate دیا ہوا اس کے ساتھ multiply کر دیں گے جب اس کو اس کے ساتھ multiply کریں گے تو آنسر ہمارا کیا آجے گا تو بیٹا ہمارا آنسر آجے گا یہ یہ ان کے یورو کو convert کیا تو اس کا آنسر یہ آگیا اسی طرح اب ہم ڈالرز کو convert کرتے ہیں تو یہ بیٹا ڈالرز کو ڈالرز کے rate کے ساتھ multiply کیا تو یہ پاکستانی کرنسی میں amount یہ آگی ڈالرز کی amount یہ ہے اور ان جو یورو ہیں یورو کو جب یورو کے rate کے ساتھ multiply کیا تو جو یورو کی amount پاکستانی کرنسیز میں بنی وہ یہ ہے اب question میں یہ تھا کہ total ان کی amount find کریں in rupees تو ہم ان دونوں amounts کو plus کر لیں گے تو ان دونوں amounts کو بیٹا plus کر لیں گے تو یہ total amount in rupees آ جائے گی اوپر نیچے لکھے آپ ان کو plus کر لیں تو جب بھی بیٹا plus minus کرنا ہوتا ہے decimal بھی ہو تو جس کا decimal نہیں نا کہیں بھی ہوتا اس کا decimal یہاں پہ ہوتا ہے تو plus minus میں decimal کی نیچے ہم ان کو plus کر لیا تو decimal کی طرف zero بھی دگا سکتے ہیں اگر ضرور پڑے تو تو اب یہ بیٹا اس کا answer آ گیا یہ point five بھی لکھ سکتے ہیں یا five zero بھی لکھ سکتے ہیں ایک ہی بات ہے بیٹا تو یہ بیٹا total amount آگی part b کا یہ answer آ گیا